علی سے محبت ہماری ایمان کا جزو ہے میرے آخر نے کہا علی تم سے مومن محبت کریں گے تم سے منافق بغز کریں گے محبت ہے علی ہمارے سینوں میں تفن ہے لیکن ہم علی کو علی مانتے ہیں علی کو الہ نہیں مانتے ہیں اور اگر وہ ہماری بات میں اطراز کرے تو سمجھانے کے لیے وہی کہیں گے کہ عیسائی اطراز کرتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے مسلمانوں تم نہیں مانتے عیسیٰ کو مانتے ہو عیسائی کیوں کہتے ہیں تم نہیں مانتے ہر مسلمان جواب میں کہا ہم عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں بیٹا ہم علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں محمد کا صحابی مانتے ہیں چوتھا خریفہ مانتے ہیں فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں حسن حسین کا بابا مانتے ہیں اس کو اللہ ماننے جل یہ تیار نہیں ہے علی علی ہے ساری تختوں کے موجود وہ اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا محتاج ہے وہ اللہ کا منگتا ہے وہ اللہ کا سوالی ہے اس کی آنکھیں خراب ہوتی تھی ان پر مسیبتیں آتی تھی وہ مشکل کشاں نہیں ہے مشکل کشاں صرف اللہ ہے فتح مکہ کے موقع پر بھی سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتوں کو توڑا سیدنا علی بھی آپ کے ساتھ جن بتوں کو توڑنے کے لئے اور ایک بت جب انمدی میں نصب تھا تامے کا بنا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں پر سیدنا علیہ وسلم کو سوار کیا اور انہوں نے اس بت کو توڑا نیچے گرایا پھر قعبہ سے باہر نکال کر پھیکھ دیا علی سے محبت کے دعوے کرنے والوں علی کا نام بھی لیتے ہو محبت کا دعوے بھی کرتے ہو اور پختہ قبریں بنا کر اس پر سجدے بھی کرتے ہو اگر علی سے محبت ہے علی نے تو اللہ کے علامہ پوجھے جانے والے ہر بت کو توڑا اپنے ایک ساگر سے کہا میں تیرے ذمہ وہ قوم نہ لگاؤں جو محمد رسول اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا سلم نہ ہو علیہ وسلم کہا کیوں نہیں کہا جاؤ ہر بت کو توڑا لو ہر پکی قبر کو توڑا لو ہر کونچی قبر کو زمین سے ملا دو ہر تصویر کو مٹا ڈالو وہ مواہدوں کے امام تھے وہ مواہدوں کے خلیفہ تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے انہوں نے شرک کو جروہ سے اکھاڑ دے گا تھا تو اس کا نام لے کے شرک بھیلاتے ہو دربان سازی کرتے ہو دربانیں کبریں پکی بناتے ہو اوپر خبے اور چبے بناتے ہو اس کا تواف کرتے ہو اس پہ سجدے کرتے ہو اور پھر نعرہ لگاتے ہو علی ہم تو تیرے ہیں جو علی کا ہے وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور جو توحید کو نہیں مانتا وہ علی کو نہیں مانتا علی کو مانتا ہے تو اس راستے پہ چلو جس راستے پہ محمد علیہ السلام نے سیدن علی کو چلایا اور وہ قبروں کو توڑنے کا راستہ بتوں کو توڑنے کا راستہ بہت اللہ کو آقا علیہ السلام اور سیدن علی نبی کے ساتھ ملکر بتوں سے پاک کر دیتے ہیں شوال آٹھ ہجری میں حنیم کا مارکہ بربا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار مسلمانوں کو لے کر دشمنوں کی طرف بڑھتے ہیں حنیم کے موقع میں دونوں نشکر آمنے سامنے مسلمانوں کے اس نشکر میں دو ہزار وہ مسلمان بھی ہیں جو ابھی قریب ہمیں فتہ مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے کفار دشمن چال اپنی چل گئے رات کے اندھیرے میں قریب کی بہاڑیوں پر تیر اندازوں کو بٹھا دیا گیا اور جب اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش ہوئی تو یہ مسلمان جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ کھلا اٹھے پیچھے کو بلٹے فوج کی ساری دردیب ٹوٹ گئی اس موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دلیر بہادر مسلمان باقی بچے سیدنا علی رضی اللہ وردہ